موسیقی ہم بہت سے موویز کے اپ ڈیٹس کے بارے میں جب میں سب سے زیادہ ہیں ہولی وڈ میوزیز جیسا کہ آپ سب کو پتائی ہے کہ میں کشنیوں سے ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر رہا تو ابھی تک جتنی بھی نیوز آئی ہیں وہ ساری ساری میں اس ویڈیو میں کور کرنے والا ہوں تو آگے پڑھنے سے پہلے میں آپ سے یہ کہنا جاؤں گا کہ اگر آپ نے ہمیں انسٹاگرام پر فالو نہیں کیا ہے تو ابھی ضرور کر لیں کیونکہ ہم وہاں بھی ریگلر اپ ڈیٹس دیتے آتے ہیں اور ساتھ ہی جن ٹوپکس پر ہم ویڈیوز نہیں بدا سکتے وہ بھی وہاں پہ کور کر لیتے ہیں صرف یہی نہیں بلکہ آپ ہم سے وہاں لائیو بات بھی کر سکتے ہیں کوئی سوال ہو تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ہر سوال کا جواب ہم ضرور دیں ابھی بھی کچھ دوست ہم سے بات کرتے ہیں اور کچھ سوالات بھی پوچھتے ہیں ہم ان کے سوالات کا بھی جواب دیتے ہیں تو اگر آپ بھی ہم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم ان اسٹرگرام پر روز فول کریں اور اگر آپ کسی ٹوپک پر ویڈیو چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمیں بتا سکتے ہیں تو اب چلیے دیر نہ کرتے ہوئے آج کا ہمارا یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں تو ہماری سب سے پہلی جو اپکیٹ لگت کر آ رہی ہے وہ ہے ٹرانسفورمر کے یونیورس سے اب یہ حالی میں ٹرانسفورمر کے یونیورس سے ایک پریقل مووی کنفرم کی گئی ہے جس کو ریٹ کرنے کے لئے بلایا گیا ہے ٹوئر سٹوری فور کے ریٹر جوش کولی کو لیکن دوستو یہ مووی کوئی لائی فیشن مووی نہیں بلکہ ایک انیمیٹڈ مووی ہونے والی ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک اور ٹرانسفورمر کی مووی بھی کنفرم کی گئی ہے جس کی ریلیز ڈیٹ کو کنفرم کر دیا گیا ہے لیکن ٹائٹل کے اناؤسمنٹ نہیں کی گئی ہے اور یہ انڈ ٹائٹل مووی ریلیز ہونے والی ہے جون دوہزر بائیس میں یعنی ابھی اس وقت اس یونیورس کی دو موویز پر کام کیا جا رہا ہے تو یہ نیوز سونکر میں دو کافی ایکسیائیڈ ہوں اور آپ ہیں یا نہیں یہ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں تو دوستو اب چلتے ہیں ہماری اگلی نیوز کی طرف ہماری اگلی نیوز نکل کر آ رہی ہے ونڈر وومن ایڈی فور سے اس مووی کی ڈریکٹر پیٹ جینکلز نے یہ بات کنفرم کی ہے کہ اس مووی میں اولیجنلی صرف ایک ہی بلن ہونے والی تھی جو کہ تھی چیتا لیکن بعد میں انہوں نے محسوس ہوا کہ میکسوال لاؤڈ کا کریکٹر بھی اپنی مووی میں ایڈ کرنا چاہیے تو انہوں نے بالکل ایسا ہی کیا اس کے بعد اس مووی سے کچھ ٹائز بھی لانچ کے گئے ہیں جو کہ ابھی آپ اپنی سرکرن پر دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس ہفتے یہ بات بھی کنفرم ہو گئی ہے کہ اس مووی کی ریٹنگ پی جی سرٹین کی ہے یعنی اس مووی کو آپ بچے بھی انجوئی کر سکیں گے صرف یہی نہیں بلکہ اس مووی سے بہت ساری ایمیجز بھی شیئر کی گئی ہیں اگر آپ چاہیں تو ساری پوسٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں اب ایمیجز کی بات ہوئی ہے تو اس ہفتے لارا کرافٹ مووی سے بھی کچھ کونسپٹ آرٹ ریلیز ہوئی ہیں جس میں ہم لارا کرافٹ کا کلیار لک دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آئرن مین 3 سے وار مشین کا ایک انیوز کونسپٹ آرٹ ریلیز کیا گیا ہے اور ساتھ ہی آئرن مین 2 سے آئرن مین کا بھی ایک انیوز کونسپٹ آرٹ ریلیز کیا گیا ہے اب کونسپٹ آرٹ کے بات ہوئی ہے تو انڈ گیم کیسے پیچھے رہ سکتی ہے ایونجز انڈ گیم سے فیٹ تھوڑ کے کونسپٹ آرٹ کو ریلیز کیا گیا ہے اور ساتھ ہی فیٹ تھوٹ کی ایک بہانڈا سین ایمیج بھی شیئر کی گئی ہے اس کے بعد جوکر موی کے ڈرکٹر توٹ سلف نے بھی ایک بہانڈا سین ایمیج شیئر کی ہے جوکر کی اور گارڈنز آف تگلیکسی وولیم ٹو کی سیٹ سے بھی ایک ایمیج شیئر کی گئی ہے اس کے بعد ایرانمنٹ ٹو سے ایک اور کونسے پر آرٹ ریلیز کیا گیا اب یہ سب دیکھ کر فینز بھی کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں تو انہوں نے بھی سپائیڈر مین کے کچھ فین میڈ آرٹ ریلیز کیا ہے جو کبھی آپ اپنے سکرین پر دیکھنے سکتے ہیں مجھے تو یہ فین میڈ آرٹ کافی اچھے لگے ہیں آپ کو یہ پسند آئے یا نہیں ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اب لاس میں میرا فیوریٹ کونسے پٹ آرٹ جوکے ریلیز کیا گیا ہے انفینٹی وارس سے آئرن مین کا اس کونسے پٹ آرٹ میں آئرن مین کے ایک اللہ کی سوڑ کو دکھایا گیا ہے جو کہ بہت زیادہ پاورفل لگ رہا ہے تو اب ہم بات کر لیتے ہیں ہولی وڈ کے باکنگ موویز کے بارے میں تو سب سے پہلے ایک بیڈ نیوز ہے ہمارا ڈیڈ پول یعنی ریان دینورڈ کے فینس کے لیے جیسے کہ آپ سب کو پتا ہی ہوگا کہ ہمارا ریان دینورڈ کے ایک مووی آنے والا تھا دوہزار ویس میں جس کا نام تھا ہیڈ میٹس بوڑی گارڈ ٹو تو اس موویز سے لگر ایک بیڈ نیوز یہ ہے کہ یہ مووی اب دوہزار بیس میں نہیں بلکہ دوہزار اکیس میں ریز ہوگی جہاں دوستو یہ مووی ڈیلے ہو چکی ہے اور وہ بھی پورے ایک سال کے لیے اس مووی کے میکرز پہلے اس مووی کو اسی سال ریلیز کرنے والا تھے اٹھائیس اگست دوہزار بیس میں لیکن اس وقت پہ دنیا میں جو حالات چڑھ رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس مووی کے میکرز نے فیصلہ کیا ہے کہ اس مووی کو ڈیلے کر دیا جائے اور اسے کے ساتھ ہی اس مووی کے نیو ریز ڈیٹ کو بھی شیئر کیا گیا ہے جہاں دوستو اس مووی کی نیو ریز ڈیٹ کو کنفرم کر دیا گیا ہے جو کہ ہے بیس اگست دوہزار اکیس کی تو اب ہم بات کر لیتے ہیں ہمارے نیکسٹ نیوز کے بارے میں ہماری اگلی نیوز بھی ریان رینول کی مووی سے ہی ہے جس کے نام ہے فری گائی اب یہ حالی میں اس مووی سے دو میگزین کور لاؤنج کے گئے ہیں جو کہ ابھی آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں پرسنلی مجھے میگزین کور کافی پسند ہے اور کافی کول بھی لگ رہے ہیں آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ ہمیں کمنٹ میں بزا سکتے ہیں نیکسٹ ایک چھوٹے سے اپڈیٹ ہے ناو یو سی می تھری مووی سے اس مووی کے ایکچر مارک ریفیل میں یہ بات گئی ہے کہ وہ اس مووی کا تھرڈ پار بھی چاہتے ہیں اور ساتھ ہی اس مووی سے یہ بھی اپڈیٹ آئی ہے کہ اس مووی کے اپڈیٹ کو لیے ہائر کیا گیا ہے ٹوپ گن نیورک کے کو رائیڈر ایرک سنگر کو یہ اپڈیٹ سن کر میں تو اس مووی کے لیے کافی ایک سی ریڈ ہوں کہ آخر کار اس مووی کے اپڈیٹ پر بھی کام کیا جا رہا ہے نیکسٹ ڈیو سی کے آنے والی مووی دہ بیٹ مین کے ریڈ ایکٹر روبرٹ پیٹنسن نے ایک ایمیج شیئر کیا ہے جس میں وہ گھر میں ہی ٹریننگ کر رہے ہیں اور اس مووی کی چھوٹنگ کے لیے پریپیئر ہو رہے ہیں اس کے بعد ایم سی او نے ایک انیوسڈ کونسپٹ آرٹ ریلیز کی ہے گمورا کی اس آرٹ میں گمورا کا ایک آلٹرنیٹیو لک دکھا گیا ہے جس میں وہ کافی خطرناک بھی لگ رہی ہے اس کے بعد سپیس جیم ٹو کی افیشل ٹائٹل اور لوگو کو ریویل کر دیا گیا ہے اس مووی کا ٹائٹل رکھا گیا ہے سپیس جیم اے نیو لے جسی جسے آپ اپنی سکرین پر رہے کی سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس مووی کی نیو ریلیز جیٹ کو بھی شیئر کیا گیا ہے جہاں دوستو اس مووی کی ریلیز جیٹ انانس ہو چکی ہے یہ مووی ریلیز دونے والی ہے سولان جولائی دو ہزار اکیس کو تو اب بار یہ ہے ہماری نیسٹ اپ ڈیٹ کی ہماری نیسٹ اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے سارج انیورس کی آنے والی مووی سپائرل سے ابھی حالی میں اس مووی کی افیشل ریلیز جیٹ کو کینسل کر کے ڈیلے کر دیا گیا ہے جہاں دوستو یہ مووی بھی اب ڈیلے ہو چکی ہے اور اس سے بھی سیڈ نیوز یہ ہے کہ اس مووی کو ڈیلے کیا گیا ہے پورے ایک سال کے لیے یہ مووی پہلے ریلیز ہونے والی تھی اسی سال پندرہ مائی دو ہزار بیس کو اور اب اس مووی کی افیشل ریلیز جیٹ کو کینسل کر کے نیو ریلیز جیٹ شیئر کی گئی ہے جس کے مطابق یہ مووی اب ریلیز ہوگی اکیس مائی دو ہزار اکیس کو جہاں دوستو اب یہ مووی نیسٹ جیئر اکیس مائی کو ریلیز ہوگی اس کے بعد ایک فین میڈ آرڈ شیئر کیا گیا ہے ایونجر اینڈ گیم سے اس کے ساتھ ہی ایک اور فین میڈ آرڈ شیئر کیا گیا ہے ڈاکٹر سٹرینج 2 سے ڈاکٹر سٹرینج کا اس مووی سے لیک کر ایک اور اپ ڈیٹ یہ بھی ہے کہ اس مووی کو ڈیریکٹ کرنے کے لیے سیم راوی کو بھرایا گیا ہے جنہوں نے اس سے پہلے سپائیڈر مین کے اویجنل ٹریلوجی کو ڈیریکٹ کیا تھا اس کے بعد خوشکبری ہے جی آئی جو کے فینز کے لیے جیسے کہ آپ سے کو پتا ہی ہوگا کہ جی آئی جو کے یونیورس سے ایک سپین آف مووی بن رہی ہے سنیک آئیز پر تو اب اس یونیورس سے جی آئی جو کی ایک اور مووی کنفرم کر دی گئی ہے کہا جا رہا ہے کہ اس مووی سے وہ جی آئی جو کے یونیورس کو پھر سے ریبوٹ کرنے والے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ مووی ہمیں 2022 میں دیکھنے کو ملے گی نیکس ایک چھوڑی سی اپڈیٹ ہے سپایڈو مین 3 سے ڈیرڈیویل کو لے کر اس کریکٹر کو پلے کرنے والے ایکٹر چارلی کوکس نے یہ بات ریویل کیا ہے کہ وہ اس مووی سے کسی طرح بھی کنیکٹر نہیں ہے اور نہ ہی ایم سو نے ڈیرڈیویل کی کریکٹر کو لے کر ان سے بات کی ہے لیکن ایکٹر نے یہ بات بھی کنفرم کی ہے کہ وہ اس کریکٹر کو ابھی بھی ایم سو میں پلے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کیا ایم سو دوبارہ چارلی کوکس کو اس کریکٹر کو پلے کرنے کے لئے اپروش کرے گا یا نہیں یہ ہمیں گمڑ میں ضرور بتائیں پرسنلی مجھے ایسا رکھتا ہے کہ ایم سو اس کریکٹر کے لئے ریکاسٹنگ کرے گا جیسا کہ انہوں نے ایکس منٹ کے کریکٹر کے لئے بھی کہا ہے تو اب بات کر لیتے ہیں ہماری نیکسٹ اپڈیٹ کی ایکٹر سپیسٹنس ٹینڈ جنہیں ہم ایم سی او میں بکی بانز یا ونڈر سولڈر کے نام سے جانتے ہیں انہوں نے حالی میں کہا ہے کہ وہ بلم ہاؤس کے مانسٹر یونیورس میں ڈریکولا کر رول پلے کرنا چاہتے ہیں اس رول کے لئے انہوں نے ڈریکولا مووی کے ڈریکٹر کرائن کو ساما سے بھی بات کیا ہے تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ان کو یہ رول ملتا بھی ہے یا نہیں نیکسٹ ایک چھوٹی سے اپڈیٹ ہے کہ اس ہمسوٹ کو لے کر ابھی حالی میں انہوں نے یہ بات ریویل کیا ہے کہ وہ ایک مووی کرنے والے ہیں جس میں وہ اپنے بھائی لیائم ہمسوٹ کے ساتھ نظر آئیں گے باقی اس مووی سے اور کوئی اپڈیٹ نہیں ہے لیکن آئی ہوب کہ یہ مووی ہمیں جلد سے جلد دیکھنے کو ملے اس کے بعد ایم سیو کے آنے والی مووی شینکی سے کچھ بہانڈ آسین ایمیجز شیئر کی گئی ہیں جس میں ہم مووی کی پوری کاسٹ کو کلیر لے دیکھ سکتے ہیں یہ ایمیج مووی کے ڈریکٹر نے خود شیئر کی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ اس مووی کی شوٹنگ بھی سٹارٹ ہو گئی ہے نیکسٹ ونڈیز نے ایٹیز کیا ہے کہ ان کی آنے والی مووی رینک فورد کی سیکریٹی مکمل ہو چکی ہے اس مووی پر بھی جلد سے جلد کام شروع کر دے جائے گا اس کے بعد ایک سیڈ نیوز ہے جون وک کے فینز کے لئے اس مووی کی پروجیٹ کو فلحال کے لئے روک دیا گیا ہے اور اس مووی کی افیشل ریز جیٹ کو کینسل کر کے ڈیلے کر دیا گیا ہے اس مووی کی نیوز لیز جلد بے انانس کی جا چکی ہے جس کے مطابق یہ مووی اب مائی 2022 میں ریلیز ہوگی یعنی ابھی اس میں کافی ٹائم ہے جو لوگ سوچ رہے تھے کہ میٹرس فور اور جون وک فور ایک ساتھ ریلیز ہوں گی اور کریش کریں گی تو یہ بات بلکل غلط ہے اب ان دونوں موویز کا کلیش نہیں ہونے والا اور ہو سکتا ہے کہ میٹرس فور کی بھی افیشل ریلیز جیٹ کو کینسل کر کے ڈیلے کر دیا جائے اس کے بعد انفیلیٹ وار اور انڈ گیم میں ریٹرکل کا اولو پرے کرنے والے ایکٹر نے یہ کہا ہے کہ وہ انڈ گیم کی ایک سپنف مووی جاتے ہیں جس میں دکھایا جائے کہ کیپٹن امریکہ نے سارے انفیلیٹ سٹرونز کیسے واپس کیے ویسے تو اس پروجیکٹ کے بننے کے نام کے پرابات چانسیز ہے لیکن پھر بھی اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو یہ دیکھنا ہے انٹرسٹنگ ہوگا کہ کیپٹن امریکہ نے سارے سٹرونز کو کیسے واپس کیا نیسٹ ایک سیڈ نیوز ہے دیڈ پول کے فینز کے لیے ابھی حالی میں یہ بات کنفرم کی گئی ہے کہ ایم سیو دیڈ پول یا ایکس فورس کی مووی پر کوئی کام نہیں کر رہا اور فیلحال کے لیے ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے کہ ان کریکٹرز کو آگے کی موویز میں کیسے اور کب دکھانا ہے اور حالی میں یہ بات بھی کنفرم کی گئی ہے کہ وہ نوہ مووی پر کام کر رہے ہیں اس کے بعد ڈسنی کے آنے والی مووی دا بیٹ مین کو لے کر اس کے میکرز نے یہ کہا ہے کہ اس مووی پر جل سے جل دوبارہ کام شروع کر دیا جائے گا اور ڈسنی کے طرف سے یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ ایمی کے لیے وہ سپرگر کے پرانک کو ڈرپ کر رہے ہیں اور جلد ہی وہ مین آس ٹیل ٹو مووی پر کام کریں گے اس کے بعد ڈسنی کے آنے والی مووی مولان کو لے کر یہ کہا کہا کہ اس مووی کے سیکل پر بھی کام جروع کر دیا گیا ہے یعنی اس مووی کا فرش پارٹ ابھی ریلیز ہوا نہیں اور اس مووی کے سیکل کی بھی تیاری کر لی گئی ہے لیکن اس مووی کا سیکل وہ تب ہی بنائیں گے جب اس مووی کا فرش پارٹ بوکس آفر پر اچھی کمائی کرے گا جس سے سٹوڈیو کو بھی اچھا خاصا فائدہ ہو اور رہی بات اس مووی کی ریلیز جیٹ کی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس مووی کو جلائے کے مرد میں ریلیز کیا جائے گا اس کے بعد ہوراز مووی سکیل سٹوریز ٹوڈلی نڈار کا سیکل کی تنفرمیشن کر دی گئی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس مووی کے سیکل پر جلد سے جلد کام شروع کر دے جائے گا نیکسٹ بہت سے امیجز شیئر کی گئی ہیں ہولی ورڈ کی آنے والی اور کچھ ریلیز ہو چکی موویز کی یہ میں سے سب سے پہلی امیج ہے ڈیو بیڈیسٹر کی آنے والی مووی آرمی آف دے ڈیڈ سے اس امیج میں ہم ڈیو بیڈیسٹر کی کریکٹر کو کلیر دیا دیکھ سکتے ہیں اس مووی کو ڈریک کر رہے ہیں جنہوں نے اس سے پہلے من آف سٹیل جیسے مووی بنائی ہے یہ مووی نیٹ فلس پر ریلیز ہونے والی ہے جس کی افیشل ریلیز جیٹ کو بھی تک کنفرم نہیں کیا گیا ہے تو جیسے اس مووی کی ریلیز جیٹ آتی ہے ہم آپ کو فران بتا دیں گے نیکسٹ انگپائر میکزین نے ایک فرس لک پوسٹر آؤٹ کیا ہے ڈیون مووی سے اور ایب سو نے ایک انیوزڈ کوزنٹ آر ریلیز کیا ہے بکی بانز کا اسے وہ اونجر انفیڈ وار مووی میں نکھانے والے تھے لیکن بعد میں اس آئیڈیا کو رپ کر دیا گیا اب بکی بانز کی بات ہوئی ہے تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس ہفتے فیلکن اینڈ وینٹر سولجر کی شوڑنگ کو ریزیوم کر دیا گیا ہے اور اس کے سیٹ سے یہ پچر بھی شیئر کی گئی ہے نیکسٹ افتار ٹو کے سیٹ سے بھی کچھ بہانڈ دسین ایمیجیز شیئر کی گئی ہیں اگر آپ چاہیں تو انہیں پوسٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں ساتھ جیمز گنہ میں کچھ ایمیجیز شیئر کی ہیں جن میں ہم گارڈن آف ڈے گلیکسی کی پوری ٹیم کو دیکھ سکتے ہیں اور ٹوم ہارڈی نے وینم کی یہ پچر شیئر کی ہے اور ایک آئرن مین کا بھی کونسٹ آرٹ ریلیز گیا گیا ہے اسی کے ساتھ ہی ایم سی کوئی طرف سے ایک رومر چڑھ رہا ہے جس کے مطابق وہ آئرن ہارٹ پر ایک سیریز بنانے والے ہیں اور اسی کو لے کر انہوں نے ایک کونسٹ آرٹ بھی شیئر کیا ہے جو کہ ابھی آپ اپنے انسکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد دا نیو میوٹن مووی سے بھی کچھ ایمیجز شیئر کی گئی ہیں یہ مووی بھی کافی ٹائم سے لٹک رہی ہے اور کہا یہ جا رہا تھا کہ اب اس مووی کو آن لائن ریز کر دیا جائے گا لیکن سٹوڈیو نے بعد میں یقین فرق کیا کہ نہیں اس مووی کو آن لائن ریز نہیں کر جائے گا بلکہ یہ مووی اب ٹیٹرز میں ریلیز ہوگی اس کے بعد ثور کا ایک فین میڈ آرٹ ریلیز کیا گیا اور اب آخر میں اوینجرز اینڈ گیم کا بھی ایک فین میڈ آرٹ ریلیز کیا گیا ہے جو کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ سارے فین میڈ آرٹ مجھے کافی پسند رہا ہے اس لیے میں نے انہیں اپنی ویڈیو میں بھی شیئر کیا ہے اور ساتھ ہی آپ میرے انسٹرگرام پر بھی انہیں دیکھ سکتے ہیں اب اینڈ گیم کی بات ہوئی ہے تو اس مووی سے بھی کچھ بہانڈ دسین ایمیجز شیئر کی گئی ہے اگر آپ چاہیں تو انہیں بھی پوسٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ڈکٹر سٹرنج کا بھی ایک انیوز کوشنی بڈاٹ ریلیز کیا گیا ہے جس میں ان کا سوٹ پورا بیلیو ہونے بڑا تھا اس کے بعد بلیک ویڈیو مووی سے یہ بہانڈ دسین ایمیجز شیئر کی گئی ہے اور ساتھ ہی اس مووی کے ویلین ٹاسک ماسٹر کا بھی ایک کلیر لک شیئر کیا گیا ہے اور اب لاسٹ میں ایکسٹریکشن مووی سے بھی کچھ بہانڈ دسین ایمیجز شیئر کی گئی ہے جو کہ ابھی آپ دیکھ ہی سکتے ہیں تو بس دوستو یہیں تک تھا ہمارا آج کا یہ ویڈیو اور ہی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند رہی ہو اگر ویڈیو پسند رہی ہو تو اسے لائچ ضرور کریں چینل پر نیو آیا ہے تو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ میں بلائیگر میں پیس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی اپڈیٹس کی جان کریں ملے سب سے پہلے اور آپ ہمیں انسٹرگرام پر فولو کرنا بلکل بھی مت بھولیں کیونکہ وہاں بھی آپ کو ریکلر اپڈیٹس ملتی رہیں گی تو ہم ملے گی آپ سے اگری ویڈیو میں تب تک پہلے خدا حافظ اور ٹیک کیئر